دوستو ٹیٹ ونڈی ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کے بعد پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سیریز ہونے جاری ہے دوستو ورلڈ کپ کے بعد کپتان اور کوج بھی تفدیل ہو چکا ہے نئے کوج نے آتے ساتھ اسٹریلیا کے خلاف پاکستان ٹیم کی سکاوڈ کا اعلان کر دیا ہے اس سکاوڈ میں دوستو نئے کوج نے آٹھ پرچی گلاریوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے اور آٹھ نئے گلاریوں کو شامل کر لیا ہے اور دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا اور مقابلہ کپ اور کس ٹائم کھلا جانا ہے اور اس کے علاوہ دوستو آخر نئے کوج نے کون سے آٹھ بڑی تبدیلیاں کی ہیں کون سے فلوپ کھلاڑیوں کو باہر کا راستہ دکھایا ہے اور کون سے کھلاڑیوں کی انٹری کروایا ہے ساری انفرمیشن دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آنٹا کا ضرور دیکھنا ہے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنے پسند دیدہ کھلاڑی کا نام کمنٹ سیشن میں ضرور لکھ دیجئے گا جسے آپ ہر صورت میں پاکستان ٹیم کی سکاؤڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو سکاؤڈ کے بارے بتانے جا رہے ہیں جو کہ نئے کوچ نے آتے ساتھ ہی پاکستان ٹیم کی آسٹریلیا کے خلاف آناؤسمنٹ کی ہے دوستو پہلے نمبر کی بات کریں تو کہ اس سکاؤڈ میں پہلے نمبر پا رہا ہے خطانہ خلاڑی شجیل کھان کی واپسی ہو جگی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ جس طرح چیمپئن لیجٹ لیگ میں کافی شاندار بیٹنگ کی ہے شجیل کھان نے اسی کے ولوہتے پر بیسی بی چیئرمین نے فیصلہ کیا اور اسی کے ساتھ دوستو بات کریں دوسرے نمبر کی تو اس وقت دوسرے نمبر پا رہے گا تھا خطانہ خلاڑی کی واپسی ہو جگی ہے دوسرے نمبر پا دوستو ہارڈ ایٹر آسف حلی کو شامل کیا گیا ہے دوسرے سمان خان کو آسٹریلیا کے خلاف باہر کا راستہ دکھا دیا ہے اور ان کی جگہ پر ہارڈ ایٹر آسف حلی کو شامل کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو چوتے نمبر کی بات کریں تو چوتے نمبر پر فقر زمان آپ کو کھیلتے ہیں نظر آنے والے ہیں دوستو فقر زمان کو پی سی بی چیئرمین اور نئے کوچ نے آتے ساری کفتانی بھی سومٹی ہے پانچوے نمبر پر دوستو کینگ بابر آزم کیلتوں نظر آنے والے ہیں آسٹریلیا کے خلاف سکاوڈ کا بھی حصہ ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ کفتانی سے صدیفہ دے دی گیا ہے کینگ بابر آزم نے اب ان کی جگہ پر فقر زمان کفتانی سمبھا رہے ہیں چھٹے نمبر پر دوستو عبداللہ شفیق کی واپسی ہو چکی ہے آسٹریلیا کے خلاف عبداللہ شفیق کو پاکستان ٹیم کی سکاوڈ کا حصہ بنا ہے دوستو عبداللہ شفیق کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کا میں شامل نہیں کیا گیا لیکن اب وہ اور سکاوڈ کا حصہ اور اسی کے ساتھ ساتھ ساتھوے نمبر کی بات کریں تو ساتھوے نمبر پر ایک بار فیس سے محمد ازوان ویکٹ کیپر بلے باز کو شامل کیا ہے دوستو محمد ازوان کو صرف آخری موقع دیا گیا ہے اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو آٹھوے نمبر کی دوستو بات کریں تو آٹھوے نمبر پر شہدہ افغان کو بار کر راستہ دکھا دیا اور ان کی جگہ پر محمد نواز کو ازریلیا کے خلاف پاکستان ٹیم کی سکاوڈ کا حصہ بنا لیا ہے اور اس ایک ساتھ دوستو نوے نمبر کی بات کریں تو نوے نمبر پر ایبرار احمد لیکس پینر کھیلتے ہیں نظر آنے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایبرار احمد کافی شاندر بولنگ کے ساتھ پاکستان ٹیم کی سکاوڈ کا حصہ بنا ہے دوستو دسوے اور گیاروے نمبر کی بات کریں تو دسوے نمبر پر احمد وسیم آر اونڈر کھیلتے ہیں نظر آنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو دوستو گیاروے نمبر کی بات کریں تو گیاروے نمبر پر سامامیر لیکس پینر کے طور پر آسٹریلیا خلاف پاکستان ٹیم کی سکاوڈ کا حصہ ہے اور اسی کے ساتھ دوستو باروے نمبر کی بات کریں تو باروے نمبر پر فاسٹ بلر آمر جمال کی واقصہ ہو چکے دوستو اسٹریلیا کے خلاف آمر جوان بھی پاکستان ٹیم کا حصہ بان چکے ہیں دوستو بات کریں تیرہویں اور چودویں نمبر کی تو تیرہویں نمبر پر شین شاہ وریدی اور چودویں نمبر پر دوستو کینگ محمد آمر کی واپسیر چکی ہے اسٹریلیا کے خلاف دوستو شین شاہ وریدی اور محمد آمر اس سکاؤڈ کا حصہ پاکستان ٹیم کی دوستو پندرویں اور سالویں نمبر کی بات کریں تو پندرویں نمبر پر فاسپلن سیم شاہ اسٹریلیا خلاف پاکستان ٹیم کی اسکاوٹ گاہستان اور سولوے نمبر کی بات کریں تو سولوے نمبر پر ہارس روک کی پاکستان ٹیم میں انٹری ہو چکی ہے دوستو یہ ہے پاکستان ٹیم کی اسکاوٹ سولہ رکھنی جو کہ اسٹریلیا خلاف کلنے جا رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا مقابلہ تین اکتوبر کو شام ساٹھے ساتھ بجے کھلا جانا ہے